میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میرے سسرار میں ایک دیبر اور شہر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا میں اکیلی ہی تھی افراد زیادہ نہ تھے اس لیے کام بھی زیادہ نہ ہوتا تھا تھوڑا سا کھانا بنانا ہوتا تھا اور اسی حساب سے گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرنی پرتی تھی اس لیے میں زیادہ آرام ہی کرتی تھی میرا شہر کام پر جاتا تو شام گئے ہی لوٹتا تھا جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے ہی میرے شہر کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا تھا ہماری شادی جب سے ہوئی ساتھ جب تھی میرے شہر نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا میں نے پوچھا تو کہتا مجھے کسی پیر بابا نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بی بی کے پاس جاؤ گے تو تم دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی اس لیے میں ان کی بات پر خموشی اختیار کر لیتی تھی مجھے اپنے شہر پر پورا یقین تھا اگر وہ بول رہے تھے کہ ایسا کچھ ہے تو مجھے ان پر اعتبار کرنا ہی تھا میں نے اس کے بعد اس سے کوئی لفظ نہ کہا تھا اور نہ کچھ پوچھا مگر مجھے یہ بہت عجیب لگتا تھا پر کہتی تھی نہ تھی لیکن جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تو سارا دن یہی سوچتی رہتی جتنا سوچتی اتنا ہی اُلتی جا رہی تھی کیا میرا شہر جو کہہ رہا ہے وہ واقعی سچ ہے یا بات کچھ اور تھی جب مجھ سے چھپانے کے لیے بہانے بنا رہا تھا کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا جو وہ مجھ سے دور رہتا اور مجھے ہاتھ تک نہ لگاتا تھا اور پیر بابا کا نام لے کر اپنی بات پر پدہ ڈال رہا تھا میں سچ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی سچ جاننے کی کوشش کرنے چاہتی تھی مجھے اس بات پر حیرت تو ہوتی تھی مگر میں سبر کرنے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی اس لیے چھپ ہو گئی تھی میرا ایک دیور تھا میں جس کے بس سے نام ہی واقف تھی آئی تک میں نے اسے دیکھا نہ تھا میرے شہر کا کہنا تھا کہ وہ کھیتوں میں رہتا ہے وہیں ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتا ہے سارے لوگ جنہوں نے کھیتوں میں فصل اگائی ہوتی ہے اس کے دیکھ پال کے لیے کھیتوں میں ہی رہنا پرتا ہے تاکہ کوئی جانور فصل خراب نہ کر دے اس لیے میرا دیور جب تک سیزن چلتا تھا وہیں رہتا تھا میں نے بھی کبھی اس سے ملنے کا نگاہ تھا مجھے بھی اس سے ملنے کا اتنا اشتیاق نہیں تھا مجھے تو بس اپنے شہر سے ہی لینا دینا تھا اس لیے میں نے ایک دو بار میں نے باتوں باتوں میں شہر سے اس عمل کے ختم ہونے کے بارے میں پوچھنا اپنا فرض سمجھا تھا لیکن جب میرے شہر نے خود ہی مجھے کچھ بتانے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ سب پیر بابا کا عمل ہے میں آج تک اپنے دیور سے انجان تھی کچھ روز پہلے اچینک سے ایک انجان شخص ہمارے گھر چلا آیا میں نے اس شخص کو اس گھر پر پہلی بار دیکھا تھا بابی کیسی ہیں آپ اس انجان شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ سے میرا حال پوچھا تھا میں حال میں بیٹھی تھی اپنے شہر کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ اہستگی سے چلتا ہوئے میرے قریب آ گیا اس کے پاس آنے میں میں ڈر گئی دو قدم پیچھے تھی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں بابی مجھے ڈرتے دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا میں نے جلدی میں نفی میں سرحالا دیا جس پر وہ شخص ایک بار پھر سے ہنسداد دیا وہ میرے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا لگتا ہے آپ کی شہر نے میرا تعرف نہیں کروایا میں آپ کا دیور ہوں اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا اس کے بتانے پر میں ڈر گئی میرا ڈر کچھ کم ہو گیا میں جانتی تھی کہ واقعی میرا ایک دیور ہے اسی لیے اب میں مطمن ہو گئی تھی اب وہ روز گھر آنے لگا تھا میں نے اپنے شہر کو بتا دیا اس کے چہرے کا رنگ زرد پر گیا تھا مجھے حیرت تو ہوئی تھی کہ میرے شہر کا چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا میں نے تو اس کے بھائی کا ہی بتایا تھا اس کے خموشی ہونے پر میں نے بھی اس کے مطلق کوئی بات نہ کی تھی وہ جب اپنے شہر کی خموشی کھٹک رہی تھی مگر میں خود پھر چپ ہو گئی جانتی تھی اگر پوچھ بھی لیا تو اس نے کون سا بتا دینا ہے میرا شہر جب کام پر چلا جاتا تو دیور گھر آ جاتا جب وہ گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں دھیر سارے گنے ہوتے تھے اب میرا ڈر بھی کم ہو گیا تھا آہستہ آہستہ اب میری جھجک بلکل ختم ہوتی جا رہی تھی زیادہ فری تو نہیں ہوئی تھی مگر اب پہلے جیسے میں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا کچھ ہی دنوں میں اس سے میں گل مل گئی تھی وہ تھا ہی بہت اچھا اور عزت کرنے والا اب میرا دیور جب بھی گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں گنے ہوتے تھے خاص کر دوپہر ہوتے ہی دیور گنہ لے کر گھر آتا اور کہتا بھابی بہت ہی رس والے ہیں چوس کر کھائیں میں نے بھی کبھی اتنے شوق سے پہلے کبھی گنے نہ کھائی تھی مگر اب اپنے دوور کے کہنے پر انکار نہ کرتی اور فور ہی اس کے پاس بیٹھ کر گنہ کھانے لگتی وہ خود مجھے گنے چھیل کر دیتا اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر چوستی وہ مسکرا کر مجھے دیکھتا رہتا لیکن خود کبھی نہ کھاتا میں اسے ہزار بار کہتی تھی کہ دیور جی آپ بھی لے لو اچھا ہے اور بہت میٹھا بھی مگر وہ میرے کہنے پر کبھی نہ لیتا اور کہا تھا بھابی میں ابھی کھیتوں میں کھا کر آیا ہوں یہ سب وصاب کے لیے لیا ہوں بس آپ ہی کھائیں میں نے اس کی بات پر سرحالا دیا اور کہنا اور گنہ کھانے لگی مجھے یہ بات عجیب تو لگتی تھی کہ جب میرا شہر گھر پر ہوتا تھا تو میرا دیور نہ آتا تھا مگر جیسے ہی میرا شہر کہاں پر چلا جاتا تو دیور گھر چلا آتا پھر سوچا شاید یہ اتفاق ہو کہ دونوں بھئی الگ الگ وقت میں گھر آتے تھے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی آپس میں بنتی نہ تھی تب ہی الگ وقت پر آتے جاتے ہیں میں نے ایک بات اور نوٹ کی تھی جب کبھی دونوں حادثتی طور پر اکٹھے ہو جاتے تو شہر میرے دیور کی جانم دیکھتا تک نہ تھا سر جکا کر اس کے پاس سے گزر جاتا تھا میرے شہر کے یوں سر جکا کر گزرنے پر میرے دیور کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہت سی ابراتی تھی مگر میرے شہر کے چہرے کا رنگ پیلا پر جاتا تھا نہ جانے ان دنوں کے درمیان کون سی کھچڑی پک رہی تھی ایک اور بات عجیب تھی کہ جب میں گنہ چوس کر تھوڑی دیر سو جاتی تو شام کو میرا شہر گر آ کر جب گنہ کا کھڑا دیکھتا تو میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتا میں بہت پوچھتی لیکن وہ مجھے اپنے رونے کی وجہ نہ بتاتا کیا ہوا آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے رات کے دوسرے پہر میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا شہر میرے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹنے کی قریب آ گئی تھی میں جانتی تھی کہ شہر کا رتبہ کیا ہے اس لیے ان کا میرے قدموں میں بیٹھنا مجھے دھولا سا گیا تھا میرا ڈر تھا ان کے اس عمل سے اللہ مجھے نراز نہ ہو جائیں میں نے آنکھیں کھول کر جلدی سے اپنے پاؤں اس سے دور کی اور گھبرا کر اس سے رونے کی وجہ پوچھی تھی مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تھا اس لیے پہلے کہ میں ایک بار پھر سے پوچھتی وہ اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گئے میں ان کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی اب تو یہ سب ان کا معمول بن چکا تھا رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اگلی صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے ہی کھولی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں کیسے اپنے شہر کے دل کی بات کا پتہ لگاؤں آخر ان کے رونے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی میں نے بہت کوشش کی تھی اپنے شہر سے سچ اگلوانے کی مگر وہ بولتے ہی نہ تھے میں نے بھی تھک ہار کر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا میرا دیور اب بھی بقائدگی سے گنے لے کر آتا تھا اور زد کر کے مجھے کھلاتا تھا میں ابھی اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتی تھی لیکن پتہ نہیں ان میں ایسا کیا تھا کہ گنہ کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی اور میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھی اس کے بعد مجھے خود کی کوئی ہوش نہ رہتی تھی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم میں عجیب سا درد رہنے لگا تھا میرا کسی کام کو دل نہ کرتا جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتی تو مطلی اور چکر آنا شروع ہو جاتے تھے میں تو پہلے ہی عجیب قسم کی الجنوں میں الجی ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے میں کسی سے کوئی بات بھی نہ کر پاتی تھی اپنے میکے جانے کا وقت ہی نہ ملتا تھا محلے میں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے رہتے تھے تو میں کیسے اپنے دکھ سناتی سبر شکر کر کے اپنے زندگی گزار رہی تھی شادی کو بھی ابھی مہینہ ہی ہوا تھا اور یوں مجھے لگتا جیسے کبھی وقت گزر گیا ہے جس طرح میرا دھیان جا رہا تھا میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی نہیں نہیں میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا میں نے خود کے خیال کو ہی جٹلایا تھا میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو میرا جسم اتنا درد کر رہا تھا میں نے خود سے ہی سوال کیسے کیا تھا کہیں یہ دونوں بج مل کر میرے ساتھ کچھ گلت تو نہیں کر رہے تھے میرا شوہر میرے ساتھ گلت کیسے کر سکتا ہے اسے کیا ملے گا یہ سب کر کے اس نے تو خود مجھے سچ بتایا تھا کہ وہ کچھ وہ کیوں مجھ سے دور رہتا ہے اگر اس نے پہلے میرے ساتھ کچھ گلت نہیں کیا تو اب کیوں کرتا مجھے کچھ سوائنہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے دوسرا شک دیور پر تھا